اسلام علیکم ایرون ڈیسٹرنٹس آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے غازی یونیویسٹری ڈیرہ غازی خان کے بارے میں غازی یونیویسٹری ہے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیویسٹری ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان میں باقی ہے اور اس نے اپنے ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹھیکنوٹ کی سنگاری کر دیا ہے اگر ہم بات کریں گازی یونیویسٹری کی تو اس میں جو ڈیڈلائن ہے مشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹھیکی وہ فیفٹین اگست ہے فیفٹین اگست تک آپ اس میں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں مارننگ اور ایڈنگ پروغام سنونمیس پرانٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی اس میں بہت زیادہ آفورڈبل فیلسیز ہیں یعنی کہ اس میں بہت کم بجٹ اگر آپ کو ہو تو آپ ایزیلی اس میں ایڈمیشن گین کر کے آپ یہاں پہ سٹڈی کر سکتے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں اور فرانوالے پروغامس کی تو فیکلٹی آف ایڈی کلچر سائنسیز میں بی ایسی ایڈی کلچر بی ایس فور سائنس ان ٹکنالوجی بی ایس انوارمنٹل سائنسیز ایم ایس انوارمنٹل سائنسیز ایم ایسی ایڈرانومی ایم ایسی ہارٹی کلچر ایم ایسی پلانٹ بیڈنگ ان جینٹیکس ایم ایسی ایگری انٹومالوجی م.س. پلانٹ پرثالوجی م.س. سوال سائنسیز پہچڈی اگرانومی پہچڈی پلانٹ بریننگ انتیس پہچڈی اگری انٹومالوجی فیکلٹی آف آرٹس میں بیس انگلیش پہچڈی بیس بلوچی بیس ہیسٹی اس کے پاس بیس پلٹیگل سائنس پہچکسان سٹریز بیس اسلامی سٹریز بیس اردو ایمفل انگلیش لگویسٹکس ایمفل ہیسٹی ایمفل اسلامی سٹریز ایمفل اردو سانسیز بیس بیانرز بیس ایمفل این pagیانرز بیس بیس اگران پر تیز بیس تیز تیز مان касไป van تیس طریف م Korean줄 فیбиس بیسان seal defór انکھی وانک حساب آرٹس میں بیس نگلیش پہچڈی ایمفل 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 خم خمز wearing تیز و چیز بیس آر free tuهž پیار createsیو و five قیلیش بیس طریف ایمفل صحری меч تیزم وعیفل ایمفل ایم فرسول پر ایمفل مدھتی ڈالوژی پی ایچ ڈی ب آفد کمیستی ام پھلافدمیؐ rooftไป ڈالوژی سٹی بی ایس جیالوجی بی ایس بائیو کمیسٹی بی ایس مایکرو بائیلوجی بی ایس کیمپیوٹر سائنس بی ایس آفر انجننگ بی ایس کرمنالوجی بی ایس یومن نیوٹیشن اینڈائیٹکس بی ایس میکس کمیونکیشن بی ایس ڈیزاسٹر مینیمنٹ بی ایس بائیو سٹیٹسٹکس بی ایس ارابک پی ایچ ڈی ایڈکیشن اور پی ایچ ڈی ہارٹی گلچر یہ پروگرامز اس میں آفر ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں ایجی بی ایس پروگرامز میں پہاگ آپ آف کے ترمیڈیٹ میں آپ کے ہونے چاہیے باقی اگر آپ ٹکنالوجی مینفورمیشن ٹکنالوجی یا صدایária اپنا تیسٹ کرے گیا تو اس میں سے آپ کو مارکس جو ہیں وہ گین کرنا ہوں گے سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کو گین کرنا ہوں گے اس کے بعد اس میں کیا ہوگا اس کے بعد اس میں ٹوپن فائک سی جی بھی آپ کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر اپنے پی ایچ ٹی پروگرام میں ایڈ میشن لینا ہے تو اس کے لیے ایجی بیٹی کریٹریہ یہ ہے کہ آپ کا تری سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کا کوئی ٹیسٹ اگر آپ نے انٹی ایس کا گئے ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو ویل ان گوڈ اس میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارک صاحب کے ہونے چاہیے اتر وائز یونیویسٹی کی طرف سے دپارمنٹل ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا جس میں آپ کو سیونٹی پرسنٹ مارک صاحب کو لینا لازمی ہوں گے اس کے بعد ریزر بیس پیس میں ابلائی گر سکتے ہیں یاد رہی کہ وہ سٹوینٹس جنہوں نے اپنا جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا اس کا آپ نے کوئی ٹیسٹ ویرن نہیں دیا ایم ایس یا پی ایچ ڈی کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہزار پیس کی پروسیسنگ کی ایکسٹر ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ بی ایس پروگرام میں اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو اس کی پروسیسنگ کی آٹھ سو روپیہ ہے پردر پوسٹ گیجویٹس کے لیے بھی آٹھ سو اور پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے بھی آٹھ سو روپیس کی پروسیسنگ کی ہے پردر ایک ہزار روپیس کی گیٹ کی ٹیسٹ کی فی ہے جو اگر آپ نے نہیں دیا ہوا تو آپ کو ایک ہزار روپیس یہ یونیویسٹی کو پی کرنی پڑے گی باقی اس میں شیڈول کی بات کریں امیشن شیڈول اس طرح ہے کہ ان کا جو لازٹ جو اپلائی کیا وہ فکٹین اگست ہیں اور اس میں دپارٹمنٹل ٹیسٹ جو پوسٹ ہے جو پروگرامز کے لے کنڈکٹ کیا جائے گا وہ ٹونٹی اگست کو کیا جائے گا اور نائن تھرٹی ای ایم پہ ان کے ڈپارٹمنٹس میں ہوگا جو ان کے ڈیسپیکٹیو ہوگا یاد رہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایم ایس اور پی ایش ڈی پروگرامز لو لوگ لے کنڈکٹ ہیا جائے گا اس کے بعد ان کی جو فرسٹ میریٹس لگے گی ان کے انڈر گیجیٹ کی وہ ٹونٹی تری اگست کو لگے گی اور ان کی جو پوسٹ گیڈویٹ ایم ایس ایم کل اور پی ایش ڈی پروگرامز کی مئر ایٹس لگے گی وہ ٹونٹی ایٹ اگست کو لگے گی یہ جو انویسٹری گازی انویسٹری کے افیشل ویب سیٹ ہے جہاں پہ آپ سارن انفارمیشنز بیر آگین کر سکتے ہیں جہاں سے آپ جو ایم ایڈمیشنز پیکس سارن انفارمیشنز بیارہ لے سکتے ہیں اس کے پاس اس میں فریسٹرکش کی بات کریں تو انڈر گیجیٹ پروگرامز کے لیے ان کے اپروکسی میٹ جو ہیں وہ تقریباً بائیس ہزار ہس سمیسٹر کی اور اس سے آن ورڈ سولہ ہزار رپیا ہے ایونگ کی سینتیس ہزار اور سیکنڈ سمیسٹر سے آن ورڈ جو ہے وہ بیس ہزار رپیا ہے ایم پیل ڈگری پروگرامز کی جو فری ہے وہ اکتالیس ہزار تین سو پس سمیسٹر کی اور سیکنڈ سمیسٹر سے پورس سمیسٹر کے پی پی سیزار مارننگ پر آہ جو بی ایڈ پروگرام آن بین فائی پی رہے اس کی جو فرس سمیسٹر کے پی بائی سزار چیز اور باقی سیکنڈ اور فرن سمیسٹر کے پی جو ہے وہ سولہ ہزار رپیہ ہے بی بی اے کی پی ان کی تقریباً تیس ہزار رپیہ ہے باقی ان کی آہ ایوننگ پروگرام کی پی تو ہے وہ چھتیس ہزار رپیہ ہے باقی یاد رہے کہ یہ ان کی جو تھی تو ان میں تھوڑی بہت ہو سکتا ہے انکریز ہوئی ہوں تو اس میں اتنا کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوگا تھوڑا بہتی ڈیفرنس گیرہ ڈیفرنس گیرہ ہوگا باقی ارس پر آسپیکٹرز وغیرہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں باقی ان کا گیرمی کلینڈر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف سکالٹشپس یونسٹری میں آتی ہیں تو وہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ سکالٹر کی سکالٹشپ رہتی ہیں نیڈ بیس پہ یا میریٹ بیس پہ اس میں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی اگر اچھ میں لاسٹری میریٹ کے بات پر ہیں تو ان کی جو بی ایس آئی ٹی تھا اس کی چار میریٹس لگیں گی بی بی اے کی چار لگی تھی بی ایس پیزکس کی چھے میریٹس لگی تھی اکاؤنٹنگ ان فینانس کی چار اور کیمسٹری کی چھے کچھ پرگرام بھی چار لگی تھی کچھ کی چھے جبکہ پور سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی جو میریٹس لگی ہی جو سات میریٹس لگی تھی باقی کچھ پرگرام کی ایک ایک بھی لگی تھی اس میں کہا کہ آپ یہاں پہ کلک کر کے ان کا لاسٹ یہ کا میریٹس گویرہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ان کا گلوگین میریٹ کیا رہا ہے باقی یہ ان کا پورٹل ہے جہاں سوٹرین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جوازڑی انسٹری میں اس میں چارز پر میں آپ اس میں ایسیہ لیکی اپلائی کر سکتے ہیں بس طوال آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کے بعد آپ نے لاؤگ ان کے بعد آپ نے اپلائی آن لائن میں فارم اپنی سامیٹ پھر آپ نے جنٹر کرنی ہے پہ جنٹر کرنا ہے جو آپ کسی بھی آلائیٹ بینک میں پی کر سکتے ہیں اگر آپ نےک نہیں دیا اگر آپ نے ایمسری امپل یا پی اچڈ پرگرامز کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہزار ایکسٹر پروسیسنگ فی کے ساتھ آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور آپ نے دیتیلز دیارہ دیکھ لینا ہے اور آپ کا ایزیلی اس میں اپلائی ہو جائے گا یہ ان کا پورٹل ہے یہاں پہ اپنے ایمیل ایڈریس یہاں سے یہ انٹرسٹریکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فون نمبر چین ایسی نمبر پاسپرڈ اور کنفرم پاسپرڈ کرنے کے بعد آپ نے جسٹر کر لینا ہے جسٹر کے بعد آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر اور پاسپرڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کے بعد فردر آپ نے یہ تین سٹیپس آگے فالو کرنے ہیں ایک اپلائی اولنائن میں آپ نے اپنا فارم سمیل کروانا ہے پھر آپ نے تیس سمیل کروانے کے بعد اپنی اس کی پکچر لے کے آپ نے ان کے پورٹل کو اوپر اپلوڈ کرنی ہے اور اسے آپ نے اپنا جس لوگاہ اپلائی کانا چاہر ہے اس میں اپلائی کر دینا ہے اور اپنی ایڈمیشن فرم ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سارا کچھ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کوئی میسٹیک یا کوئی اپنے غلط and information رہا تو نہیں کی. جب آپ اگر یا پھر ان کی یہ email دی گئی ہے ایڈمیشنز ایڈی ریٹ آف جی یو ڈی جی کے ڈاٹ ایڈی ڈاٹ پی کے آپ ان کو میل کشتے ہیں اپنے ایڈمیشن کے رلیٹڈ کوئی چویلی کے قویشن آپ سنٹرین سے سال کروا سکتے ہیں